یا مستقا اہلہ وسہلن مرحبا مرحبا نحمدہون صلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علی دنیا بھر میں جہاں جہاں میٹرو ون نیوز پر یہ محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کے خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو تمام عالم اسلام کو ماہ ربی النور ماہ ربی الاول کی مبارک بات پیش کرتے ہیں میٹرو ون نیوز کی جانب سے اور یہاں پر تشریف فرما جتنے بھی صنفان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان تمام کے جانب سے کہ یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ جس میں ہر چہرہ شاداب ہوا کرتا ہے ہر دل خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيَتْقِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہے بے شک اللہ کا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ جو ان پر انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے کہ پروردگارِ عالم کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبوس فرمایا اور اپنا محبوب بنا کر اس کائنات میں مبوس فرمایا ومار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ العالمین کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ورفانہ لکا ذکرہ کہہ کر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا اس ذکر میں فرشتے شامل ہوا کرتے ہیں اس ذکر میں ملائکہ شامل ہوا کرتے ہیں درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہیں تو آئیے آج ہم اور آپ مل کر ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور درود پاک کے نظرانے پیش کرتے ہیں اور اسی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اس بابرکت محفل کا کہ پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبل و منظور فرمائے اور جتنی سناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں سب نے یقیناً اپنی دل کی گہرائیوں سے کچھ حصہ یہاں پر ڈالنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اس کاوش کو قبل و منظور فرمائے کہ مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے آئیے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں ہم اور آپ مل کر اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں شازیہ خالد حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں تیری ہی نام سے ہر افتداء ہے تیری ہی نام سے ہر انتہا ہے تیری ہم تو سنا الحمدللہ کہ تُو میرے محمد کا خدا ہے تیری ہی نام سے ہر انتہا ہے اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں یہ زمین جب نہ تھی یہ جاہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی یہ جاہاں جب نہ تھا چاند سورج راتِ آسماں جب نہ تھا چاند سورج راتِ آسماں جب انتہا چاند پہ سوچ جoudو اللہ ہوں دید کس کو میں سر دی ذات کی لاکھ موسا نے تجھ سے منا جات کی لاکھ موسا نے تجھ سے منا جات کی پھر بھی تُو نے نام سے منا آتے کی پھر بھی تُو نے نام سے منا آتے کی چھکے پردے میں کی جب کبھی بات کی چھکے پردے میں کی جب کبھی بات کی اللہ ہمت سے کی تُو بتو کو تُو اللہ ہوں پہنچے میں راج میں ایسے تک مصطفیٰ جبنا محبود منمندی میں پردارا ہا سب محبود منمندی میں پردارا ہاں سب ملائک نے آقا سے جھک کرتا ہاں سب ملائک نے آقا سے جھک کرتا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آئیے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں ہم سب سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے حبیبہ شعیب صاحبہ خوشبو ہے دعا دم میں تری ہے گلے چیتا ہم ہے سب ہم 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 تیرے اوسا فی حمیدہ تیرے اوسا فی حمیدہ تجھے سا کوئی آیا گے نہ آئے گا جگا میں تو شاہِ خوماں تو جا لے جانا اے چہرامل کتاب تیرا یا رسول اللہ نہ بن سکی گے نہ بن سکی گا مثال تیری جواب تیرا تجھے سا کوئی آیا گے نہ آئے گا جگا میں دیتا ہے گواہی یہ یہ آلم کا جریدہ مرحبا محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر یہاں پر موجود محترم جو سناخوانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے الحمدللہ سب ہی اپنے اپنے انداز سے سناخوانی کر رہی ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہیں اور اب میں جس شخصیت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی جن کو دعوتِ کلام دینا چاہوں گی الحمدللہ سمہ الحمدللہ ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے صرف پاکستان میں ہی نہیں الحمدللہ دنیا بھر میں اپنے زبانوں بیان کی وجہ سے معروف ہیں پہچانی جاتی ہیں اور مدو کی جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ مبارکہ پر روشنی ڈالتی ہیں اور بہت ہی پیارے انداز سے بہت ہی مدلل انداز سے بہت ہی خوبصورت انداز سے دلائل کے ساتھ بیان فرماتی ہیں میری مراد آپ سب پہچان گئے ہوں گے بہت ہی ہمبل شخصیت ہیں اور اللہ رب العزت نے بہت ہی شہرت سے اور بہت ہی عزتوں سے آپ کو نوازہ ہے ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری آج خوش نصیبی ہے کہ آپ سے ہم فیضیاب ہوں گے اور کچھ سیکھنے کا ہمیں بھی موقع ملے گا ہمارے درمیان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید عبرار صاحبہ میں ملتمس ہوں کہ ہمارے لئے کچھ اشادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کے ذریعے سے ہمارے درمیان پیش کیجئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمد مصطفیٰ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا خاتم النبیین کے نامی اسم گرامی کو اللہ رب العزت نے عزمت و رفت عطا فرمائی یہ آپ کی سیرت مبارکہ کا اجاز ہے کہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی دنیا کے گوشے گوشے میں خطہ ارز کے کونے کونے میں بہر و بر سہر و بیابا میں جہاں جہاں ازان کی صدا گونشتی ہے تو ان مبارک جھوکوں میں اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی فضا میں بلند ہوتا ہے اور چار سو پھیلتا ہے قرآن کریم کے مقدس اور آق پر موجود آفاقی تعلیمات کی روشن کنے جہاں عالم رنگ و بوم نور بکھیرتی نظر آتی ہیں وہاں آپ کی حیات مبارکہ اور صیرت طیبہ کی بھی اکاسی کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو بار درود بھیجتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص نفاق اور تزخ کی آگ سے پری ہے روایت ہے کہ ساقع عرش پہ لکھا ہے کہ جو میرا مشتاق ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں جو مجھ سے سوال کرتا ہے اسی میں عطا کرتا ہوں اور جو میرے حبیب آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پھیجتا ہے تو اسے میں بخش دیتا ہوں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں سارے جہاں کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں سمندر کے سارے قطرے گن سکتا ہوں لیکن اے اللہ کے رسول میں اس شخص پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے صحبہ اکرام میں حضرت سلمان فارسی نے سب سے زیادہ عمر پائی تقریباً تین سو پچاس پرس بنیادی طور پر وہ ایک مجوسی کے بیٹے تھے اور انتہائی امیر و قبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے مگر سلمان فارسی کو تو حق کی تلاش تھی ان کے دل میں تو اللہ اور اس کے حبیب کی محبت جگمگا رہی تھی جب وہ اپنے باغ سے گزرتے تو راستے میں ایک راہب کی کٹیا پڑتی اس کے پاس جاتے اور اس شخص کی باتیں انہیں اچھی لگتیں اور اس کی باتیں سنتے جب ان کے والد محترم کو یہ پتا چلا تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا ہم لوگ مجوسی لوگ ہیں آگ کی پوجا کرتے ہیں یہ نصرانی ہے کہیں تم سے تمہارا دین نہ لوٹ لے تم اس کے پاس مت جایا کرو مگر کیونکہ سلمان فارسی کو تو حق کی تلاش تھی انہوں نے اپنے والد کی بات نہیں مانی تو ان کے والد نے انہیں گھر سے نکال دیا تو گرجہ میں جا کر پادری کی خدمت کرنے لگے پادری نے بھی ان کا بے انتہا خیال رکھا لیکن جب اس کے وقت آخر آیا تو اس پادری نے کہا کہ دیکھو بیٹا تم نے میری بڑی خدمت کی تمہیں حق کی تلاش ہے میں زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہوں میرے مرنے کے بعد تم غبور چلے جانا وہاں ایک راہب ہے اس کی خدمت کرنا تمہیں حق کی تلاش ہے تمہیں حق مل جائے گا تو اس کے انتقال کے بعد حضرت سلمان فارسی غبور چلے گئے اور وہاں پر اس راہب کی خدمت کرنے لگے دیکھیں پھر اس راہب کی بھی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس راہب نے کہا کہ میں زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہوں تمہیں حق کی تلاش ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو تم بھی اسرب چلے جانا آقید ہو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کا وقت آ پہنچا ہے تو اس وقت رسلمان فارسی نے کہا کہ میں نے حق کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکرے کھائیں ماں باپ کا در چھوڑا اب میں مزید کتنی ٹھوکرے کھاؤں گا آپ مجھے آقیدو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نشانیاں بتائیں تو اس پر اس راہب نے کہا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے حدیہ قبول کریں گے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہرے نبوت ہے حدث سلمان فارسی کو تو اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا وہ زارو قطار رو رہے تھے کہ انہیں حق مل رہا ہے انہیں ان کی منزل مل رہی ہے حدث سلمان فارسی ایک قافلے کے ساتھ یسرب کے لیے روانہ ہو گئے پوچھ قسمتی تو دیکھئے کہ راستے میں انہیں ایک یہودی نے خرید کر یسرب لے گیا اسے اپنے اپنا غلام بنا لیا اور اپنے باغ میں کام ترنے کے لیے رکھ لیا ایک دن حدث سلمان فارسی یسرب میں اس یہودی کے باغ میں کھجوریں چن رہتے دیکھتے کیا ہیں کہ ہوائیں تللل بدر علینا کے گیت گاہ رہی ہیں ہواوں میں یہ نگمہ گونج رہا ہے کہ تللل بدر علینا تو سب جھوم رہی ہیں تو حدث سلمان فارسی زارو قطار رونے لگے ان کو پتا چل گیا تھا کہ ان کو ان کی منزل مل رہی ہے فوراں کھجوریں لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی کیونکہ ان کی نیت صدقے کی تھی تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خجور لینے سے انکار کر دیا تو سلمان فارسی کو پہلی نشانی مل گئی کچھ دن بعد حضرت سلمان فارسی پھر خجور لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی نیت حدیع کی تھی تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حدیع قبول کر لیا حضرت سلمان فارسی رو رہے تھے کہ مجھے تیسری نشانی بھی مل جائے میرے نب رب میں مہر نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں ایک دن یہودی کے باق میں کام کر رہے تھے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو زارو قطار رو رہے تھے کہ میرے رب ہوا چلے چادر اڑ جائے اور میں مہر نبوت کو دیکھ لوں اور جلدی سے چوم لوں تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کی کیفیت پڑھ رہی تھی اور حضرت سلمان فارسی اللہ کے حضور چھپ چھپ کر دعائیں کر رہے تھے کہ میرے رب تو میری دعا قبول فرما کچھ ہی دیر گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے سامنے گئے اور پیٹے مبارک سے چادر اتاری اور کہا دیکھ لے مہر نبوت پادری نے تو اس سے صحیح کہا تھا تو حضرت سلمان فارسی زہر و قطار رونے لگے مہر نبوت کو چوما جھکے تو جھکتے ہی چلے گئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے آج ہم سب آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کا جشمنا رہے ہیں میں میٹرو ون چینل کو اتنی خوبصورت مبارک محفل کے نقاط پر مبارک بات پیش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم اس مبارک محفل کی روشنی گھر گھر پہنچے اور ہم سب اس کی روشنی سے فیضی آپ ہوں وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ یہ تھی ڈاکٹر پروفیسر ناہید عبرار صاحبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ ارشادات پیش کر رہی تھی اب میں ملتمس ہوں سنافانی کے لیے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت میں فقیر اجم تیرے گن اور یہ لب لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب لب میں طلب ہی طلب تیرے گن تیرے گن ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی اور اب میں ملتمس ہوں سنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہدرمہ سو بیاء فروق صاحبہ سے کہ آئیں اور بارگاہ رسالت مات صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیع نات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں خاک مجھ بھی کمال رکھا گئے خاک مجھ بھی کمال رکھا گئے خاک مجھ بھی کمال رکھا گئے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاک مجھ بھی کمال رکھا گئے خاک مجھ بھی کمال رکھا گئے خاک مجھ بھی کمال رکھا گئے میری بھو پیڑا گئے کر پردہ میری بھو پیڑا گئے کر پردہ میری بھو پیڑا گئے کر پردہ مجھ کو اچھو میری ڈال رکھا گئے مجھ کو اچھو میری ڈال رکھا گئے مجھ کو اچھو میری ڈال رکھا گئے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شبیح حسین و حسن نام پردے میں آل رکا ہے نام پردے میں آل رکا ہے نام پردے میں آل رکا ہے جو فقیران شاگے بتگا ہے جو فقیران شاگے بتگا ہے جو فقیران شاگے بتگا ہے ان کی گدری میں آل رکا ہے ان کی گدری میں آل رکا ہے ہاتھ مجھ میں کبال رکا گئے ہاتھ مجھ میں کبال رکا گئے مصطفیٰ نے سمال رکا گئے الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے اور یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے اب اور بیا کیا ہو کسی سے تری مدحد یہ کم تو نہیں ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے اور اے گمبدِ خضراء کے مکی میری مدد کر اے گمبدِ خضراء کے مکی میری مدد کر اے گمبدِ خضراء کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے حدیعنات بحضور سرور کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں آنسہ نمرا صلی اللہ علیہ وسلم آج محمد آئی مریقر آج محمد آئی مریقر آج محمد آئی مریقر دائے حلیمہ یہ کہتی تھی آج محمد آئی مریقر آج محمد آئی مریقر آم نبی کا راج دلارا کتنا انوخا کتنا پیارا آم نبی کا راج دلارا کتنا انوخا کتنا پیارا چاند ادھر آیا ہے زمین پر اللہ آج محمد آئی مریقر ہر آج محمد آئی مریقر صبح عزل ہے چہران کا شام عبد ہے ذلف کا سایا آج محمد آئی مریقر 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آئیے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہی ہیں آنسہ راحت گوابا یا محمد مصطفی یا محمد مصطفی یا محمد مصطفی یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ ہے صلاعی درب اکبر یا محمد مصطفیٰ ہے صلاعی درب اکبر یا محمد مصطفیٰ ہر وزیفے سے بہتر یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ حسن آئی ناں کہویا آپ کو احسن جمال حسن آئی ناں کہویا آپ کو احسن جمال حسن آئی ناں کہویا آپ کو احسن جمال دونوں عالم ہیں برابر یا محمد مصطفیٰ دونوں عالم ہیں برابر یا محمد مصطفیٰ ہے صلاعی درب اکبر یا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی آوازیں مبارک خوش آواز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز ہی تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تو گھروں میں موجود پردے دار خواتین بھی اس خطبے کو سمات کرتی تھی حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرماتے تو ہم حجرے میں موجود گھروں میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کی آواز سمات فرماتی تھی آئیے ہم اور آپ درودِ پاک کے نظرانے پیش کریں اور ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سمات کرتے ہیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں محترمہ سنا سید آگئی سرکار بھو ہاں آگئی سرکار بھو پرور گھڑیاں آگئی سج گئے کونوں مکام پر نور گھڑیاں آگئی مرحبا یا مصطفی اہلن و سہلن مرحبا جانا پہ جانا نبی آیا ہماری در میں آیا لوں مبارک بادیاں پرنور گھڑیاں آ گئیں سج گئے کونوں مکام پرنور گھڑیاں آ گئیں مرحبا یا مصطفی آہلم وسہل مرحبا مرحبا یا مصطفی آہلم وسہل مرحبا مرحبا یا مصطفی آہلم درد مندوں کو ملے گی پیار کی سوہات آج درد مندوں کو ملے گی پیار کی سوہات آج آگئی ہے مہربا پرنور گھڑیاں آ گئیں سج گئے کونوں مکام پرنور گھڑیاں آ گئیں مرحبا یا مصطفی آہلم وسہل مرحبا مرحبا یا سفا کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں سہر کا وقت تھا معصوم کلیاں موسکراتی تھی ہوایں حیر مقدم کے درانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اتر نتکاب ایک ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر حردو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفی تشریف لے آئے مولا یاسل لیوہ سلم دائی من نعباد اعلیٰ حبیبی پیتا مہین فلطی کل بیوی بھیجتا ہوں تابد اے خالق دنیا رحمت رحمت اُن پر جو ہے خل حت میں سب سے بہتری رحمت اُن پر جو ہے خل حت میں سب سے بہتری مولا مولا بھیجتا ہوں سلام علیکم دو آدم کے آفا تیری نور سے ہر ایک حسن پیدا تیری حسن پر ہے خدا ہوت بھی شیدہ تیری نور سے ہر ایک حسن پیدا تیری نور سے ہر ایک حسن پیدا تیری نور سے ہر ایک حسن پیدا تیری نور سے ہر ایک دو آدم کے آفا ماہِ ربیو الاول ماہِ ربیو نور کی پر نور ساتھیں ہیں آئیے ہم سب مل کر اس پاک پروردگارِ عالم کے حضور دستِ دعا بلند کرتے ہیں کہ وہی عطا کرنے والا ہے وہ ربِ کائنات ہے وہ دینے پر قادر ہے محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے آگے بلند کیجئے اور اس ربِ کائنات سے جو مانگنا ہے آج کے دن ضرور مانگئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارگہی خدا بندی میں وقتِ دعا ہے تمام خواتین دستِ دعا بلند کریں اس بابر کا ذات کے نام ہم جس کی مدھا سرائی کے لیے الفاظ نہیں جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں اور جس کی مغفرت سے کوئی دل مایوس نہیں ربِ کعبہ ربِ کائنات آج ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھ